نمشکر دوستوں آن لائن گرگل میں آپ سبی کا خادق سواگت ہے یہ تو میں نہیں پوچھ سکتا آپ سے کہ آپ کیسے ہوں گے اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ آپ اچھے ہوں گے کیونکہ ایس ایسٹوڈینٹ اس آن لائن گرگل کے پلیٹ فارم سے اور آپ ایک ایسٹوڈینٹ کے طور پر جڑے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سمیں آپ کی ایسٹیت کیا ہوگی اس منودسہ کو میں اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ شاید جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے ایک ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں بھی ایک ایسٹوڈینٹ کے طور پر پرپریشن کر رہا ہوں تو اس فریشٹیشن کو میں سمجھ سکتا ہوں تو آج ایک کینل کے طور پر نہیں میں کیولے ایک ایسٹوڈینٹ کے طور پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور جو ایک پروٹیسٹ ہمارا چل رہا ہے جو دھیرے دھیرے بہت سمیں سے تقریباً ساتھ مہینے سے ڈیولپ ہو رہا تھا جو ایسٹوڈینٹ سے ان میں اُبال اور گصہ جو ڈیولپ ہو رہا تھا وہ دھیرے دھیرے اب ایک پوزیٹیو وے کے اندر ایک پروٹیسٹ میں تبدیل ہو رہا ہے اور آپ سبی نے دیکھا کہ ایک سیپٹیمبر کو کیا ہوا اور ہم دھیرے دھیرے اس کو کیری فورڈ کر کے جو دیش کے بہت سارے سچھک ہیں بہت سارے ایسٹوڈینٹس ہیں جو اپنی مانگو کو ایک پوزیٹیو وے میں گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اور پانس تاریخ جو ایک تیچرز ڈے ہو اس تاریخ کو اور اس پروٹیسٹ کو دھیرے دھیرے آگے کر کے ہم دو اکٹوبر تک لے جا کر اور گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ایک پوزیٹیو وے میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہماری مانگے کیا ہے ہم اپنی مانگو کو ایک پوزیٹیو طریقے سے ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو صاحب اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک یوت ہی ہوتی ہے جس یوت اگر اپنے اوپر آ جائے تو ایک یہی یوت تھی شاید آپ لوگوں نے انیلائز کیا ہوگا اور بہت بہت جو بڑے پولیٹیکل پنڈت تھے انہوں نے بھی چیز کو بولا تھا کہ اسی یوت کی وجہ سے دوہزار چودہ میں ستہ پریورتن ہوا تھا اور اتنا میجر ہوا تھا تو اگر یوت آپ کو ستہ کے تاج پر بٹھانا جانتی ہے تو شاید یوت آپ کو وہاں سے اتار فیک نہ بھی جانتی ہے تو اس لئے سمیں ہے اب یہ موقع ہے سمجھ جائیے زیادہ اس ویشے پہ میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ کس میں کیا ہوا ویکنسیز کیسی ہیں سسی سی جیل دوہ جار اٹھارہ کا ڈسکرپٹیو ریزلٹ پینڈنگ ہے آر ایل بی انٹی پی جی کے دو سال یعنی تھیٹی فرشٹ مارچ کو میں نے پیپ ایگزامنیشن کے لیے فارم فلپ کیا تھا نوڈیفکیشن نکلنے کے بعد میں اور اب آپ دیکھ لیجئے ڈیڑھ سال سے زیادہ سمیں ہو رہا ہے ہونے والا ہے تقریبا لیکن پھر بھی ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ پا رہا ہے کہ ایگزامنیشن کنڈکٹنگ ایجنسیز کون ہیں اور انٹرنال جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ریلیشن میں یا کسی کے آسپاروز میں گیشٹڈ آفسرز یا گروپ اے کے جو اس ریلوے کے آفیسرز ہوں گے ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اسٹرکشنز دے رکھے ہیں کہ دیرے دیرے ویکنسیز کو ریڈیوز کیا چاہے کیونکہ پرائیوٹیجیشن کے طرف گورنمنٹ بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے تو وہ ویکنسیز کو ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں وہ کم سے کم سرکاری برڈن اور دوسروں کو سیلری اور یہ چیزوں نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ایک میرے حساب سے جو ڈیمکراسی ہے اور ہماری جیس حساب سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہاں کے لئے فیس بل نہیں ہوگا یو آؤں کے ساتھ میں یہ بہت برا اتیچار ہوگا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک سپیکر کے طور پر آپ کو اپنی آواج کو اٹھانا ہے اپنے مددوں کو پربھاؤسالی طریقے سے اہنسک روپ سے رکھنا ہے اور جیسا کہ اس کے پہلے آپ نے تھوڑا نٹی پی سی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا سید پندرہ بیس دن پہلے ٹوٹر پر کیمپین چلا تھا جب یہ نیوز آئی تھی کہ نٹی پی سی کے اگزام کینسل ہو رہے ہیں تو اسپیشلی ریلوے منشٹری کو آ کر یہ بیان دینا پڑا تھا ٹوٹر کے اوپر کلیریفیکیشن دینا پڑا تھا کہ ہمارا ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے ہم نے نٹی پی سی کی ویکنسیز کو کوئی بھی یا اس کے بعد میں اس کے اگزام کو کینسل کرنے کا کوئی بھی ہمارا بیچار نہیں ہم اس کے اگزام کو کنڈرٹ کرائیں گے یہ ایک چھوٹے سے کیمپین کا ریزلٹ تھا جو آپ کے سامنے تھا اب ہم کو ایک پورے دیس میں ایک اتنا بڑا آندولن کرنا ہو چاہے وہ سٹوڈینٹ ہو چاہے وہ چھوٹا ایزوکیٹر ہو چاہے وہ بڑا ایزوکیٹر ہو چاہے وہ سچھا کو کوئی بھی ہو جب سب ایک ساتھ مل جائیں گے تو یوت میں اور اس کے بعد میں ایک ایزوکیٹر میں سمجھ رہے بات کوئی ایک سکھشک میں اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ گورنمنٹ کو میں بول رہا ہوں کہ حال فیلال آج جب میں ویڈیو آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج دو تاریخ ہے دیفنیٹلی اس چیز کا پتہ ہنڈر پرسنٹ گورنمنٹ کو دو چار دنوں میں اس چیز کے بارے میں ریاکشنز آنا شٹارٹ ہو جائیں گے ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کے اوپر زیادہ جتنی بھی آپ کے چاہیں وہ راج نیتا ہوں وہ ایکٹیو ہیں سرکاری ایجنسیا سے ان کے بھی ٹویٹر ہینڈل ایکاؤنٹ ہے یوٹیوب کے اوپر وہ زیادہ ٹریک نہیں کرتے ہیں اور میڈیا کے اوپر آپ بھروسہ مت کریے لیکن اگر ان چیزوں کو آپ پلکل ٹریننگ کرائیں گے تو ڈیفنیٹلی ہو سکتا ہے کہ شاید میڈیا ان چیزوں کو دکھانا کچھ نہ کچھ کور کرنا شروع کرے اگر وہ تھوڑا بہت بھی لٹل بٹ جو اس میں بائشد میڈیا ہے وہ تھوڑا بہت بھی اگر آپ کے سمرتھن میں آتا ہے یا دکھاتا ہے وہ بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑی جیت ہوگی ساتھی ساتھ میں یہ چیز آپ سے بولنا چاہوں گا کہ پلیز جو آپ کے اوپوزیشن کے لیڈر ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی چاڑا کے نیت پڑھی ہو اگر آپ نے کبھی چاڑا کے نیت پڑھی ہو تو اس میں اس پشت بولا گیا ہے کہ اچھے منورت کے لیے اگر آپ کا کوئی اچھا کار ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو سام دام دنڈ بھید کا سہارہ لینا پڑتا ہے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے آج کی تیم میں جو پلیٹکل پارٹی خاص طور سے جو اپوزیشن میں کانگریس ہے راہول گاندھی یہ بہت زیادہ حملہوار رہتے ہیں ان کو مددوں کی تلاس رہتی تو اس پرکار کی ان کی اس منٹیلٹی کو اپنے فیور میں بہت اچھی طریقے بھنایا جا سکتا ہے اور آپ ٹوٹر پر ٹیک کیجئے ہیش ٹیک کیجئے ٹھیک ہے ہیش ٹیک جو بھی آپ کو چلائے جائے گا وہ جو اس میں کمائنڈ چلا رہے ہیں میں آپ کو بولتا ہوں دیکھیں کوئی آپ سے چینل والا بولتا ہے یا کوئی کچھ بولتا ہے یہ چلو وہ چلو ایک کیا ہونا سب کا اپنا الگ الگ مجھ چلا ہیے ایک آپ کمائنڈ چلا ہیے جو اس میں چلا ہے جو اس میں ٹرینڈ کر رہا ہے ٹوٹر کے اوپر جائیے ٹوٹر کا ایکاؤنٹ اگر آپ نے نہیں بنایا ہے اگر آپ ابھی تک آپ نے نہیں بنایا ہے تو پلیز اس کے اوپر اپنا ایکاؤنٹ بنا لیجئے ایکاؤنٹ بنانے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہو تو یوٹیوب پر ٹوٹریل دیکھ لیجئے کیسے بنتا ہے بنا کے جو ہاں ٹرینڈنگ میں جائیں گے تو دیکھ لیجئے نمبر ون پر ٹرینڈ کیا کر رہا ہے اسی پہ اپنا ہیشٹیک دیجئے ایک دوسرے کو فالو کیجئے ایک دوسرے کو ریٹویٹ کیجئے ایک دوسرے پہ کمنٹ کریے یہ بہت ضروری ہے یہ نہیں آپ نے کیونے ہیشٹیک کر دیا جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں ان کو آپ ریٹویٹ کر سکتے ہیں ان کو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری تب ہی وہ چین بڑھتی جاتی ہے کوئی چیز کرنا ہے تو آپ کو ایک پروسس سے کرنا ہے ایک ٹیکٹس سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سب کو فالو کرنا ہے جتنے بھی ہے ٹھیک ہے فالو آپ کریے سب کو آپ ہیشٹیک جو بھی ٹویٹر چلتا ہے وہ چلائیے اور کمنٹ کریے ایک دوسرے کو پر ٹھیک ہے ان کو چین کو آگے بڑھاتے چلئیے اندولن بنائیے اور میں 99% نے 100% یقین کرتا ہوں کہ آپ کو ہفتے بھر کے بیٹھتر اس کا بہت میزر ریسپونس دیکھنے کو ملے گا اور بہت بڑے اس طر کے اوپر آپ کو اس چیز پر کلیریفیکیشن آئے گی یا پھر ان چیزوں میں ایک پریشا جب گورنمنٹ کے اوپر پڑتا ہے تو گتی ملتی ہوں چیزوں کو ٹھیک ہے وہ مجبور ہو جائے گی کرنے کے لیے اس کو پتہ لگ جائے گا تو آپ پولٹیکل پارٹی خاص طور سے جب آپ ٹویٹ کریں گے تو ٹویٹ میں منشن کریے ان کو آپ اگر ٹویٹ کر رہے ہیں ہیش ٹریک بھی چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریے کہ آپ راحل گاندی کو آئین سی کو اکھلیش یادو کو ان کو آپ ساتھ میں ٹیک کر سکتے ہیں جب آپ ٹیک کریں جائیں گے تو وہ بھی آپ کا مددہ اٹھائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ چیز پلس آپ کے لئے بینیفٹ ہوگی اس چیز کا آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں اس چیز میں ٹھیک ہے اس کو اپنے ایک پوزٹیو میں منایئے ایک بات آپ کو دھیان رکھنا کبھی بھی کیونکہ ہم ایک ایسٹوڈنٹ ہیں ہم کو ہر چیز کو اگر بھارت ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بنے گا آتم نربار بھارت بننے طرح ہم بڑھ رہے ہیں ہم سب اس کا سپورٹ کرتے ہیں سمارثن کرتے ہیں لیکن یوت کی جب پاور نہیں رہے گی تو شاید آتم نربار بھارت ہم جیسا بننا چاہتے ویسا نہیں بن پائیں گے تو ہم کو پولٹیکل پارٹی کے کسی بھی میں کسی کی بات بولا میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بننا ہے یہ بھی ہم کو نہیں کرنا ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنے منورت کو صد کرنے کے لیے ہم کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا کر ہم کو استعمال کرے ہمیں استعمال نہیں ہونا ہم کو اپنی طاقت دکھانے ہیں اور اگر ہم اپنی طاقت دکھانے میں سفل ہو جاتے ہیں تو نشیط طور پر یہ کیول ایس سی سی سیزیل 2018 کی ریزلٹ کی بات نہیں ہے یہ کیول آر 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 بی انٹی پی سی کے ولیت نہیں ہے یہ اور بھی آگے ہوگا تو ایک پروپر سموتھ مینر میں آپ کو اپنے آپ کو چلانے forward کرنا اور وہ چیزیں چلنے لگیں گے جب گورنمنٹ کو پتا چلے گا کہ نہیں youth جاگ چکا youth کیونکہ آج کل آپ کے سامنے کتنا بڑیہ platform ہے social media پر دیکھیں میں نے بھی میں نے بھی اب جب دیکھا تو میں بھی اس سے ویر ہوا تو اس سے inspiration لے کے میں ایک چھوٹا educator ہوں مالی جی کے online gurkul کے نام سے میں اپنا چینل چلاتا ہوں جتنا بھی لوگوں کو access کر سکتا ہوں تو میں نے میں نے سوچا چلیے میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو کو بنا کے ڈال دیتا ہوں ان چیزوں کو کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں اس frustration کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں خود ssc کی preparation کر رہا ہوں اور اس 2019 کے سیزل میں میرا خود already premium selection ہو چکا ہے میں تیاری کر رہا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں already میں pension مجھے مل رہی ہے میرا گزارت چل جا رہا لیکن ایک student کتنا frustrated ہو جاتا ہے میں بھی اگر مان لیجے ساتار مہینے سے preparation کر رہا ہوں اور exam پہلے جیسے کہ مان لیجے آپ کو مئی میں سیزل کی تھی پھر مئی کے بعد اٹھ کے چلی گئی آپ کی اکٹوبر اکٹوبر اگر آپ pressure نہیں کریں گے تو آپ 100% دیکھ لیجے یہ نوم بس آگے بھی فروری مارچ میں کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس بہت بہت بڑی ایسا بہانہ ہے اور اس کے بعد نیٹ کی پریچھیں کرائی جانے ہیں کیونکہ وہ پریچھہ آپ کرائیں گے پرائیویٹ کالج میں admission ہوگا وہاں پر آپ پر ریوینیو ملے گا یہاں آپ پیسے دینے پڑیں گے تو پلیس ہم سب لوگ سپیک اپ کریں گے ہم سب لوگ ساتھ میں رہیں گے اور ہم بلکل دیفنیٹلی ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے تو شاید آج یہ ویڈیو کی سکرین ہے آپ کو بلینک دیکھ رہی ہے اور مجھ سے شاید بہتر میں اتنا نہیں بولوں گا کہ میرا در سب سے زیادہ لیکن میں کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہوں چیزوں کو تو دوستو اس ویڈیو میں ملتے نیچ ویڈیو میں جو چیز میں نے آپ کو بولی ہے آپ کو ہیش ٹیگ ہوں گے وہ مل جائیں گے نیچے آپ کمنٹ باکس میں وہاں پر دیکھ کن میں کر دوں گا